لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت علی کرم اللہ وجہو کے اقوال کے زمن میں آپ کے سامنے چند ایک قول پیش کرتا حضرت علی کرم اللہ وجہو نے فرمایا کہ جس شخص میں ایمان نہیں اس کے لیے نجات نہیں بہت ہی پیارا اور بہت ہی جامع جملہ ہے اور بہت سارے سوالوں کا جواب بھی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے بھی دنیا میں رہتے ہیں جن کے دل ایمان سے خالی ہوتے ہیں لیکن بظاہر وہ بہت سارے نیک کان کر رہے ہوتے ہیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہو نے کتنی خوبصورتی سے اس بات کو بیان کیا کہ نجات اسی کے لیے ہے جس کے اندر ایمان ہے چاہے تم دنیا کے بہترین سے بہترین کام کرو لیکن اگر ایمان سے خالی ہو تو نجات نہیں اور نجات کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں سرخروح کامیاب ہو تو آخرت کی کامیابی اس بات سے جڑی ہے کہ دل میں ایمان ہو پھر فرمایا کہ ایمان سے بڑھ کر کوئی وسیلہ زیادہ کامیاب نہیں اور احسان سے بڑھ کر کوئی صفت زیادہ افضل اور موجب سواب نہیں پھر فرمایا کہ ایمان کی بنیاد سچائی پر ہے اور امانت پر ہے اسی طرح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقرب وہ لوگ ہیں جن کا ایمان اللہ کی ذات پر بہت پختا ہے اسی طرح فرمایا کہ سب سے اچھا وہ شخص ہے جس کا ایمان خالص ہے پیور ہے اور یقین صادق ہو یعنی کہ اس کے اندر جو یقین کا element ہو وہ بالکل ایسا ہو کہ مکمل یقین ہو اور ایمان ایسا ہو کہ بالکل پیور ہو خالص ہو اسی طرح فرمایا کہ مرد کی غیرت ایمان کا نشان اور اس کے فضل و کمال اس کے اقوال سے معلوم ہوتے ہیں اپنے ایمان کو یقین کے ساتھ مضبوط کرو کیونکہ یہ دین کا بہترین جزف ہے اسلام ایمان کا ایمان یقین کا علم عمل کا سخی سائل کا اور ایمان اخلاص کا محتاج ہے سبحان اللہ یعنی اسلام ایمان کا محتاج ہے ایمان جو ہے وہ یقین کا محتاج ہے ساتھ ساتھ اخلاص کا محتاج ہے یہ وہی بات جو پہلے بھی آئی ہے اسی طرح جس طرح علم جو ہے وہ عمل کا محتاج ہے یہ بغیر عمل کا جو علم ہے وہ بیکار ہے اسی طرح سخی جو ہے اس کی سخاوت سائل کی محتاج ہے اگر کوئی مانگنے والا ہی نہیں ہوگا تو سخی اپنی سخاوت کو کہاں دکھائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آخری بات فرماتے ہیں کہ اپنے ایمان میں شیطان کا حصہ مت لگا اور اپنی جان پر اسے طلب مت بنا اگر کلام کا موقع نہ ہو تو زبان سے مت بول سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر مزید اقوال کے ساتھ اگلے درس میں حاضر ہوں گا وما علینا الا البلاغ